میرا نام احسن قیوم ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایک منیچر آرٹیسٹ ہوں میرا آرٹ کی طرف روجان بچپن سے ہی تھا میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی لکڑییں ورات راج کے ڈیفرنٹ آرٹ پیسیز بناتا تھا بچپن میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے کچھ عرصہ بعد میرے والد صاحب انتقال کر گئے جس کی وجہ سے مجھے جو اپنی تعلیم تھی وہ درمیان میں چھوڑنا پڑی اسی دوران میں نے ایک شو فیکٹری میں ایک ملازمت شروع کی وہاں پہ سات ہزار پہ مہانہ پہ میں جوب کرتا تھا لیکن ان سخت حالات میں بھی میں نے اپنا پیشن نہیں چھوڑا آئی دوہزار پندرہ میں میرے ایک دوست نے ایک آرٹیسٹ کا کام اسے شیئر کیا اور مجھے اسے بہت زیادہ انسپائریشن ملی میں نے پینسل کے سکھے پہ سکرپٹنگ سٹارٹ کی شروع میں میرے کام میں اتنی نفاست نہیں تھی میرے پاس اتنے ٹولز بھی نہیں تھے لیکن میں نے اپنے کام کو جاری رکھا لیکن دوہزار انیس میں ایک میں نے آرٹ پیس ایسا بنایا جو کہ پینسل کے سکھے کو تراش کے پچھتر کڑیاں میں نے بنائی تو جیسے کہ میں بارہ گھنٹے کی جوب کرتا ہوں اور رات کو میں نو دس پجے گھر آتا تھا تو اس کے بعد میں تین چار گھنٹے روزانہ اس کو دیتا تھا اور تقریباً ایک مہینہ لگا کے میں نے اس کو کمپلیٹ کیا اور جو پچھتر کڑیاں میں نے بنا لی تو میں نے اس کے لیے گنیس ورڈ ریکارڈز کے لیے اپلائی کر دیا اور سات سے آٹھ ماہ کے انتظار کے بعد ایک دن مجھے میل آئی اور جس میں مجھے اطلاع ملی کہ میں گنیس ورڈ ریکارڈ ہولڈر بن کے ہوں یہ ایک میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات تھی ہر چیز پیسے کے لیے نہیں ہوتی کچھ چیزیں جو ہیں آپ اپنے لیے کرتے ہیں جیسے کہ آرٹ ہے آرٹ سے آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے اور یہ ایک سول کی سیٹسپیکشن ہوتی ہے میری اخوائش ہے کہ میں ایک سول ایکزیبیشن کروں جس کے طرور جو آرٹسٹ ہیں جو آرٹ کلیکٹرز ہیں وہ میرا کام دیکھ سکیں اور اس کو سرائیں